شرازی سٹوڈیو دنیا میں ایک شہرت رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان بیلوں سے جو یہاں پر ایک مقامی شوق ہے ڈسٹرک چکوال میں وہ ہے بیلوں کا کرا بسکلی بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے اس کے اندر اس کی پیچھے بیلوں کی پیچھے ایک کرا ایک سمجھنے آپ ایک چھکڑا نمائک چیز ہوتی ہے اس کے نیچے سے یہ مٹی کا بہت زیادہ وہ مٹی سوکھی مٹی کو کھینچتے ہیں بیل جوڑی یہ دوڑتی ہے پیچھے جو اس ان بیلوں کو جو پکڑ کے رکھتا ہے اس کو چکوال کی م کامی زبان میں واگی بولتے ہیں اور جو اس پیچھے کرا کو سبھالتا ہے مین کام اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ کس طرح سبھالا جاتا اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا اس کو کرا ہی کہتے ہیں اور اس حوالے سے ہم آج موجود ہیں ڈسٹرک چکوال کے گاؤں کرسال کے اندر حاجی آزاد سرمیلہ صاحب یہ مشہور معروف کرا ہی ہیں ٹھیک ہے جی اور انہوں نے زلہ چکوال کے جتنے بڑے بڑے مشہور مشہور بیلوں کی جوڑیاں ہیں تمام کے ساتھ یہ کرائی کے فرائز سر انجام دے چکے اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے زلہ چکوال میں اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا بیل ابھی آپ نے دیکھا بڑا خوبصورت ان کا یہ بیل ہے انہوں نے خود بھی رکھا وہ خود بھی شوق رکھتے ہیں اور اب ان سے گبشک کریں گے کیونکہ زلہ چکوال کے شائقین کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہوگی اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی مقامی زبان میں یہ بات کی جائے اسلام علیکم جی حیث صاحب حیث صاحب کی حال چال ہے جی اللہ دے شکر ہے حیث صاحب سب تو پہلے دس انہوں اے دس ہو کے تو انہوں کتنا عرصہ ہو گیا ہے شوق کر دیاں کرائی اللہ جی کرائی تقریبا میں ساتھ تو شروع کی تا کرائی ناپنا ساتھ سال دی مرجم نہیں نہیں ساتھ دوہزار ساتھ تو یعنی دوہزار ساتھ تو جی شروع کی تا یعنی کہ ساڑا پیو دادا اسے کمائی پیوندہ کرائی اے بندے انہوں نے مثال آج کرائی بانگاہ پیچھے کونی ساڑی چوتھ تینہ سوال پہ ہم دی کرائی ہیں تو پہلا میں نے پر دادایا پھر دادایا پھر میں نے تایا آیا پھر میں آنیوں دان بھی پیریاں ساڑا چنگے رکھیں ماشاءاللہ ساڑھ کل بھی جتنی جو روتے موتا ہے اسیم بھی آپ نے پیریاں دادا دیڑا کام میں نبائی ہونے ہی سب جلت سے قوال دے ویچھے بڑی بڑے مشہور مشہور جوڑ رہے ہیں جس طرح سپیشل اگر گل کی دی جائے روست جرمن اس تو بات مختلف اور بھی بہت سارے جوڑ رہے ہیں تو اسی کڑے کڑے ہیں جوڑا نال واگی دے فرائض سر انجام دے چکے ہو واگی رہے ہو جی میں دان کھوڑے ہیں تو دان ملتانی ہے وایا اس تو اگر دان ملک ممتاز مہنگ نال دے ویندہ پیان اس تو اگر دان جناب میں جیڑا ٹائم گزر گیا دان چورتریہ وایا دان لک موڑا لہ میں وایا اس تو اگر جناب چنگے چنگے دان مثال ہے با جیڑے آپ نے ٹائم دے بادشاہ دان دو گئے ان دان ساڑھا تھاپا کو لکساوایا کرسا لیا او میں وایا او دان تقریب ہوں جیڑا وال دان رایا جی میں واین پہ چنگے چنگے دان بھائیں جی جی آج صاحب کی سمجھ دیو کہ ایک کم آسان ہے یا مشکل ہے کرائی علاقام کیوں کہ سیویک دان بڑا مین کنٹرول ہوندہ کراتا ہے اگر کرا پٹھی گیا تو گل ختم ہو گئی با واگا جتنے بھی دان چنگے پہ ویندے ہیں تو کس طرح اس نو کنٹرول کرتے ہو جس طرح سیویک دان پہلے ایک بند ہوندہ دو باندیں ترے باندیں چار تک پنج تک بے راندیں اے کس طرح مطلب کی سمجھ دو کتنا مشکل ہوندہ ہے اے بھائی جی جی لدان جکڑے ویندیں اس والا مالکان دے دان نہیں راندے اس والا حالی تا واگی جیڑھ ہوندہ کرائی تا جڑا واگی ہوندہ اس تیرے ویندیں مالکان دے دان نہیں راندے اس والا حضرت بحضرت سوال انہ دوم بندیاں دوندہ باقی مالکان دے ختم ہو گئی دا مالو گیا نی جکڑا کفار ہو گئی دن باقی ہے کہ چار بندے ہوندیں چون بندے جو اکی بندے تا بھی زرہ بہت فرق لاکھ بنجا نا اے سمجھو گا کام گھو سویندہ اس سارے چارے بندے برابر ہوسن اس مطابق کام چل سی اکی بندے دے بھی دلائی ریتتو دے دانی جی تنی ایرہ فیری آگ اتنی کام چل دے یہ جا کام ایسا بے جڑا تسی آپ داند رکھا جب اچھے سویک رہے ہیں اے کتنی عمر جی اس داندہ دی اور اکیڑے داندہ دا بچہ ہوندے لگ مشہور معروف ہے یا کس رمز لگ اس بھی جل سے تسی ویندے ہو اسنو بھی کیے چکر جی میں یہ داند تقریباً ترہ مہینے ہوگاً گدہ بڑا مشہور داندی ہے چاچہ تاج میاں مریدان تو اس کو گدہ جڑا رو اس تا جرمن ہے یہ جرمن دا جی جرمن دا پتر ہے جی جرمن دا پتر ہے جی یہ میں ترہ مہینے ہوگا ان کے دا جی تھا یہ ایک دفعہ بار کر دا جی تک نہیں داند کرا ہوا ہے ایک کھوار وایا یہ بیمار ہو گیا اس وجہ تو میں ہوتی بار نہیں کر دے جی تھا اچھا تجڑا اس نالتو ساں جل سے وایا ہو کیسا رہا ہے با ٹھیک ہے بیماری دیالت وچ گزاریا مجبوری ہے اپنے دوست ماسٹر اس تا جل سے ہے نہیں تو وان جو گورنا کوئی نہیں آئی اچھا اچھا اگر زہری گالا میں نے اتنا دا بتا کے شوق آلی چیز ہے شوق دا کوئی مل نہیں ہوندہ لیکن مثال دے طور دا کر گال کیتی جائے کہ اس داندہ دا کتنا مل ہے تو سی توڑے اگر زہری گالا مالک دے زینے چک مل ہوندہ نا جی کچھ مل ہوندہ جسامت دا کچھ مل ہوندہ خوبصورتی دا کچھ مل ہوندہ مشہوری دا اس دا کتنا مل ہوسی بھائی جی جرمن دے پتر ہے مشہور معروف رہا فخر ایشیہ روس تا جرمن دے جوڑی جرمن دے پتر ہے تا کے مل ہوسی اس دا بھائی جی گالی ہے بھائی ملہ دی کتی گال کی تی ون جا تا دان تقریبا سواڑے سامنا ستور اسی لاکھ تے وکھتے پہن ہر چیز ہوندہ یہ انسان تو لے کہ آوان تا یہ کی چیز دا مقام ہوندہ اپنا اپنا مقام تے میں نے انہا بندینہ تلوک ہے میں سمجھو بھائی ملہ دا نہیں گی دا انہا دا یہ تلوک تا میں دان دیتا ملہ دے دان گنن اوکھیوں دن انہا بندینہ تلوک ہے تلوک بیس تا میں او سمجھو بھائی مختی دیتا انہا بہت سارے تلوک ہے تا باقی آج کال مال دے کیمو سوان پتا بچ جتنی گزر رہی ہے غریب بندینہ تا کام رہی نہیں شوق رہی نہیں ہے آج کال گنن جڑی نو بڑی اوکھے ہو گئیں تا گاری جڑا ہماتور زمدار بندہ آگی گر وچھ ہی پال سکتا باقی گن تا نہیں سکتا جڑے دان دے فیلہ لالات انہا بہندے پہن بہت رہی ہے جی بہت رہی ہے انہا ستر ساتھ ستر ایت پنجتور ایت چل دا پیاس پڑا سامنے دان مینگنہ گدہ دان چگک کھڑا لہا او جناب اپنا ساٹھ دا دان ڈبہ لڑا ستر دا عکی سپ� ہو جنوار ایک چیز ہر شہید اپنا اپنا اقمت تھا ہوں دا مقدر ہوں دا اس عذابنا داند گریب بندے دے واستہ کام نہیں رہا اگر اس دگال کی تھی جائے تو اڑے داند دی دے اس داند یہ جتا کوئی اپنا یو سی اسٹیج تو اسی ان بچہ اڑا پہلی جماعت پہندہ آؤ اس تو بعد اگر ویندہ آؤ اس حسابت ہے جت سمجھو باستی ابتداو ہے وہ کوئی میں اپنا قسمت براتے کے کرے سی کیے نہ کرے سی اللہ پاک توڑی شوق نے سلامت رکھے تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی حاجی ازاد سرمیلا حاجی ازاد سرمیلا ان کا نام ہے اور بڑے سمجھنے کے چکوال کے مشہور معروف یہ کرائی ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ان کا شوق بھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیل تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ بیمار رہا ہے اس وجہ تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے لیکن عموماً جلسوں والے جو بیل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پلے اور بڑے اس حساب سے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے کی زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل شرازی سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازے دیجئے کیمرہ بن سلطان شرازی کے ساتھ آپ کا مذبان حافظ شراز محمود اللہ حافظ